السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ شیئر ٹرانسفر کیسے ہوتے ہیں جب کمپنی سٹیبلک چھوڑ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے شیئر ہولڈرس ہوتے ہیں جو میمبرز بھی کلاتے ہیں اور وہ ہی ایکچوال میں کمپنی کے آنر ہوتے ہیں اگر کوئی اپنے شیئر ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے کیا پروسیجور فالو کرنا ہوتا ہے آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو ایک فارم 3A فائل کرنا پڑتا ہے اور ایک شیئر ٹرانسفر ڈیڈ بنانی پڑتی ہے شیئر ٹرانسفر ڈیڈ ایکسپرین کرتی ہے کہ آپ کے کتنے شیئرس کس پرائس پر ٹرانسفر ہو رہے ہیں نیو شیئر ہولڈر کے کو یہ جو شیئر ٹرانسفر ڈیڈ ہوتی ہے یہ فارم 3A کے ساتھ اٹیچ کی جاتی ہے اور اس سے پہلے اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ آفر لیٹر ایشیو کیے جاتے ہیں اور اگر اس کمپنی میں ملٹپل ڈریکٹرز ہیں اور وہ سب سے پہلے وہ ان کے پاس رائٹس ہوتا ہے کہ آپ کے شیئرز پرچیس کریں اگر وہ ڈیکلائن کرتے ہیں تو ایک نیو جو اپکمنگ ڈریکٹر ہوتے ہیں ان کو آفر کیے جاتے ہیں اور پھر وہ ایکسپٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے منٹس اومیٹنگ بنتے ہیں اور چینڈنس چیٹ بندی ہیں اور پھر آپ کی شیئر ٹرانسفر ڈیوٹ سائن ہوتی ہے اس طرح آپ کی شیئر ٹرانسفر